بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کریں کوکنگ ورلڈ کو اور ساتھ میں دیئے گئے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ٹپ مل سکیں یہ میں نے دو کپ کے برابر میدہ لیا ہے ہس بے ذائقہ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور یہ 3 سے 4 ٹی بل سپون آئل ایڈ کریں گے اور یہ میں نے نیم گرم پانی لیا ہے اس کے ساتھ ہم اسے گوندیں گے اگر ہم نیم گرم پانی سے ڈو بنائیں گے تو اس سے ہمارے رسموں سے اور رولز بہت خستہ بنیں گے سب سے پہلے ہم نمک ایڈ کریں گے اب اوئل ایڈ کریں گے اس کو ہم پہلے ہاتھ سے ویسے ہی مکس کر لیتے ہیں اور بعد میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کی اچھے سے ڈوبنا لیں گے ہم نے اس کی ڈو کو سخت ہی رکھنا ہے اور اسے گوندتے وقت ہم نے خیار رکھنا ہے کہ اس کی ڈو سخت ہی بنے اور جب یہ آٹا ہاتھوں سے چپکنا بند ہو جائے اس کا مطلب ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے یہ ہم نے گوند لیے اور اس کو تھوڑا سخت ہی رکھا ہے اب ہم اس کو کور کر کے بیس منٹ کے لیے رکھیں گے اور پھر اس کی شیٹس بنائیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہم پیڑے کریں گے یہ پیڑوں کا سائز ہم نے روٹی والے پیڑوں سے ہاف رکھنا ہے یہ ہم نے آٹھ پیڑے کر لیے اب ہم اس کی روٹیاں بے لیں گے چار پیڑوں کی ہم سموسہ شیٹس بنائیں گے اور باقی کی چار پیڑوں کی ہم رول پٹی بنائیں گے یہ ہم نے تھوڑا سخشکہ لگا کر اس کو بیل لینا ہے یہ ہم نے سبھی روٹیوں کو بیل لیے اب ہم یہ روٹیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور پھر سے ایک بار بیل لیں گے لیکن رکھتے وقت ہم نے ہر شیٹ کو آئل سے گریز کر لینا ہے آئل یا گیز سے اس کو گریز کر لیں اس طرح ہم نے اچھے سے آئل سے گریز کر لی اب ہم اس کے اوپر دوسری شیٹ رکھیں گے اب تیسری رکھیں گے اور چوتھی رکھیں گے اور لاسٹ وال شیٹ پہ ہم آئل نہیں لگائیں گے اور سیم اسی طرح ہم رول شیٹس بھی ریڈی کریں گے اب ہم ان کو اچھے سے بیل لیں گے کیونکہ ہم نے ان کو فریز کرنا ہے اس لئے ہم ان کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے پھر ہم دو تین ماہ تک اس کو فریز کر سکتے ہیں اس سے یہ شیٹس بلکل خراب نہیں ہوں گی دوا گرم ہو چکا ہے اب ہم ان کو تھوڑا سا گرم کریں گے ہم نے ان کو بلکل کوک نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہیٹ اپ کرنا ہے اب اس کے ساتھ چینج کریں گے اس کو اپنے تھوڑا سا کوک کر لیے اب ہم ان شیٹس کو الگ کریں گے یہ اس طرح ہم ساری الگ کر لیں گے اب پھر ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح ہم سموسا پٹی کاٹ لیں گے یہ ہم نے سموسا پٹی کاٹ لیے اب ہم انہیں ایزی لی ایک ماہ تک فریز کر سکتے ہیں اور یہ بلکل خراب نہیں ہوں گی اگر آپ رمضان کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ شیٹس بنا کر رکھ لیں اور پورا رمضان آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیم اسی طرح رول پٹی بھی بنے گی بس کاٹتے وقت رول پٹی جیسی ہم شیپ کاٹیں گے باقی سارا پراسس سیم ہے آپ کو آج کی رسپی کسی لگے مجھے ضرور بتائیں اور اگر میری رسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ